اللہم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی آپ کا وقت لے چکا ہوں لیکن آج بعض میرے بہن پر مجھے فرس ٹائم دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک تو جناب اس دن کی نسبت جو ہے وہ سہدارہ مشتری سے ہے کجرت نے تمام خیر و برکت اس سہدارے سے منصوب رکھی ہے یہ مشتری سہدارہ ہے جیسے انڈین لوگ گروہ کہتے ہیں مرشد کی ایک نظر جناب اگر پڑھ جائے مرید پہ تو جناب اس کی نظر سوالی ہو جاتی ہے مرید خاص کی تو بعد ہی کچھ اور ہے اور آج آپ دیکھیں کہ اولی اللہ کی درگاؤں پہ کٹنا راش ہوتا ہے اور عبداللہ شاہ غازی جو کراچی جن کے جناب مزار کرفٹن پہ ہے ان کی کل مقصوصی بھی ہے تو ویسے بھی ہر روز راش ہوتا ہے لیکن جوہرات کے دن یقیناً اولی اللہ کی درگاؤں پہ راش ہوتا ہے اللہ آپ کو توفیق دے تو کبھی کبھی کسی نہ کسی جوہرات کو آپ جاہے کریں کسی درگاہ پہ جا کے صاحبِ درگاہ کو اسلام کریں کیونکہ جیسی حضانِ شب ہوتی ہے تو عالمِ بردگ سے پرپردگار اپنے عدل سے اپنے جود و سخاہ سے اپنے کرم سے اپنے رحیم اور کریم ہونے سے تمام ارواہ کو بیجوا جاتا ہے تو صاحبِ مزار کی بھی حاضری ہوتی ہے نہ صرف یہ بلکہ ہمارے کوزشتگان جو دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں ہمارے جن کے والدن دنیا سے چاہتے ہیں ان کے والدن اور والدن کے والدن اور وہ روحیں آ جاتی ہیں اپنے پیاروں کو دنیا میں دیکھنے کیلئے تو وہ ہم سے توقع کر رہی ہوتی ہیں کہ ہم ان کے نام کا کوئی صدقہ خیرات کریں کسی مسکین میں کھانا کھلا دیں یا پھر کم ایک دفعہ سورہ فاتحہ تین دفعہ سورہ اکھلاس پڑھ کے ان کے بلندیے درجات کے لیے انہیں حدیعہ کریں یہ عمل بہت ہی پیارا عمل ہے ایک دو منٹ سے زیادہ نہیں لگتے لیکن وہ روحیں جب جاتی ہیں تو دعا دیکھے جاتی ہیں اور وہاں جا کے عالم برزخ میں بتاتی ہیں کہ بھارے بچوں نے ہمیں فلان طفعہ دیا ہے ان کے نام اعمال میں نیکیاں بڑھ جاتی ہیں اور کچھ ایسے بھی گزشتگان ہوتے ہیں جو گناہگار ہوتے ہیں اور جناب جب ان کے گزشتگان ان کے لیے نیکیاں بھیجتی ہیں دعائیں بھیجتی ہیں تو ان کے نام اعمال میں جو گناہوں کا بوجھ ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے اللہ چاہتا ہے کہ اس جو ٹرانزل پیرل ہے عالم برزخ کا اس میں جناب نیک عمل گزشتگان انہیں بھیجوائیں تاکہ وہ لوگ بھی داخل جنت ہو جائیں جو گناہگار ہیں دنیا میں کسی وجہ سے انہوں نے اپنے فرائض ادار نہیں کیے کسی کا دل دکھایا تو بہرحال یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں یہ آپ کیا کریں اور عمل کا رد عمل انشاءاللہ ہم یقیناً پائیں گے چونکہ ہم نے ایسے خدا کو مانا ہے جس کو ہم نے کبھی دیکھا نہیں اور اللہ کے رسول ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء نے فرکم لیا کہ خدا ایک ہے اور اللہ تعالی نے دیکھیں اس کے لیے کتنی محنت کی کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی بھیجے جنہوں نے علوہیت کا اقرار کرایا اور آج دنیا کی آٹھ حرم کی عبادی ہے کوئی شخص ایسا ہوگا جو خدا کو نہ مانتا ہو ہر شخص ایک خدا کو مانتا ہے تو یہ ان نبیوں کی کاوش ہے جو ہمارے مولم تھے ہمارے ٹیچر تھے اور ایسے مولم تھے جس کی ہم نے آج تک کبھی فیس بھی اضحانی کی لیکن ان کی بات اگر ہم مانے تو یہ جناب ان سے معدد و محبد علی بات ہے اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم عمد محمدیہ میں ہیں دین مکمل ہوگا اور اسلام اللہ تعالی کا پسندی دار دین ہے ہم بڑھتے ہیں اپنے پروغرم کی واپس آتے ہیں اپنے پروغرم کی طرف کے آج میں نے کون سے وقت نگاہ لیں کی سعادت تاثر کی ہے آج کا جناب جو وقت میں نے نکالا ہے یہ دو بج کے چونسیس منٹ سے لے کے تین بج کے چار منٹ کا یہ نسب شب کا وقت ہے اور اس کے بعد یارہ بج کے تیسیس منٹ سے لے کے بارہ بج کے تیرہ منٹ اور اس کے بعد تیسرا وقت ہے یہ پانچ بج کے اکیس منٹ سے لے کے پانچ بج کے پچاس منٹ یہ تینوں وقت میرے نزدیک دعا کے وقت ہیں نماز شب بھی آپ کو ملے گی آپ کا اضان زہر بھی ملے گی اور اس کے بعد اثر کی اضان کے قریب کا یہ وقت ہے تو یہاں کہیں بھی میرے بہن بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں اپنے مقامی اور بیاری وقتیں مطابق اپنے سمارٹ فون میں ٹائم شیل کر سکتے ہیں جو بیلون ملک کے مارے رہنے والے بہن بھائی ہیں تو اس وقت پر دعا کریں اور دعا کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ کے دعا کریں اور اگر وقت نہ ہو تو پھر درود پاک کی ایک تصویر پڑھیں آج میں نے اپنے پاس ایک تصویر رکھی ہوئی ہے تو مجھے کسی نے گفت کی تھی بڑی اچھی پیاری تصویر ہے یہ امبر ایک موم ایک امبر ہے تو اس سے اس کو رگڑے تو اس سے خوشبو آتی ہے اللہ تعالیٰ کیا کیا نعمت ہے ہم کس کس نعمت کو اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کریں دروشی پڑھتے پڑھتے دربیان میں رکھ کے دعا کریں تو یہ بھی ایک بہت ہی شارٹ کٹ طریقہ ہے آسان طریقہ ہے کہ درود پاک کے دربیان کی گی دعائیں بارگاہ خدا ولی میں مستجاب ہوتی ہیں یہ سید زیادہ بھی دعا کرتا ہے کہ آپ جہاں کئی میں ہو آپ کی دعائیں مستجاب ہوں اپنے لیے دنیا کے امن قائم ہو جانے کے لیے دعا کریں دنیا آج جنگ و جذر کی طرف بڑھ رہی ہے دنیا کے حالات جو جنگی حالات ایسے بنے ہوئے ہیں پوری دنیا میں مہنگائی کا گراف بڑھ رہا ہے پیٹرول مہنگا ہوتا ہے پھر ہر چیز اس سے مہنگی ہونے شروع جاتی ہے اللہ پاک دنیا میں امن قائم کریں کاش یہ جو سپر پاور ذاپت میں جنگ و جذر کر رہی ہیں یہ اپنی جنگوں کا ایک فیصد بھی اگر دنیا میں محبت قائم کے لیے خرش کرتی تو دنیا ایک گلدار بن جاتی پھولوں کا گوارہ بن جاتی تمہارا ہمیں اپنے تحرے یہ ضرور دعا کرنی چاہیے کہ دنیا میں امن قائم ہو اور وقت کے امام حضرت محمد علیہ السلام کا جنگ ضرور ہو اس کے لیے ایک درود پاک پڑا جاتا ہے میں بھی اکثر اس کا برد کرتا ہوں اللہم صلی اللہ محمد علیہ محمد اجل فرہ جہاں اجل فرہ کا جہاں کا مطلب ہے کہ وقت کے امام آپ جلد تشریف لیں آپ کا جلد اپنے ظہور فرمائیں تاکہ آپ کے آنے سے دنیا میں امن قائم ہو جائے آپ سے ملاقات کا سلطہ جاری رہے گا آج کے لیے اتنی شہازن جاری کو اجازتی جائے گا مشہر سے زندگی کارک نئے پروکر امسان ملاقات ہوگی خدا حافظ